تو آج ہم جو ہے وہ برانچس آف بائیلوجی کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ کے بک میں گیون ہے تو پہلے برانچس جو ہے وہ مولیکلر بائیلوجی ہے آپ اس طرح یاد رہ سکتے ہیں کہ مولیکلر بائیلوجی وہ ہوتی ہے جس میں ہم مولیکلز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو مولیکلز کے بارے میں سٹیڈی کر رہی ہیں اس کو مولیکلر بائیلوجی کہیں گے مائکرو بولوجی اس کو کہیں گے جو مائکرو آرگانیزم میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں فر ایک زیمپل مائکرو آرگانیزم کا مطلب کیا وائرسز بیکٹیریا پیتوجینک فنجائے یہ تمام جو ہیں وہ مائکرو آرگانیزم میں مطلب چھوٹے چھوٹے آرگانیزم ہیں چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگانیزم ہیں ویسے وائرس جو ہے وہ لیونگ نہیں ہے وہ لیونگ اور نون لیونگ دونوں میں شمار ہوتا ہے پر آپ کو اس طرح یاد رکھنا ہے مائکرو آرگانیزم کی جو بھی ہم سٹیڈی کریں گے ہم مائکرو بولوجی میں کریں گے جس کو صرف اور صرف مائکرو سکوپ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے ہم اس کی سٹیڈی کرنے کو مائکرو بولوجی کہتے ہیں انوائرمنٹل بیالوجی کس کو کہتے ہیں بھائی انوائرمنٹل بیالوجی انوائرمنٹ سے نکلے نا تو پر ہم انوائرمنٹ کی جو بھی سٹیڈی کریں گے ہم اس کو کہیں گے انوائرمنٹل بیالوجی سیمپل پچھلے مطلب جو پریویسلی مطلب پاس میں اس کو ہم ایکولوجی کہتے تھے ایکولوجی کہا جاتا تھا اس کو لیکن اپنے نہیں کہا جاتا میرین بیالوجی کیا ہے میرین بیالوجی وہ ہے جس کو ہم مطلب سی اور اوشینز کے بارے میں اوشینز اور سی کے اورگینزم کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو بیسکلی میرین اور فریش وارٹر بیالوجی میں فرق کیا ہے تو میں آپ کو فرق بتاتا ہوں ان میں کیا ہے میرین میں سمندر کی مچھلیاں ہو گئیں سمندر کی چیزیں ہو گئیں تو فش وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں وہ اورگینزم میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن سمندر 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 ٹھیک ہے نا سمندر کا پانی سمندر کا پانی سی اوشینز کا ہم کہتے ہیں میرین بیالوجی فریش وارٹر کا مطلب دریہ کا پانی ٹھیک ہے نا دریہ کا پانی اور سمندر کا پانی میں زمین آسمان کا فرق ہے تو فریش وارٹر بیالوجی ہم ان میں سٹیڈی کرتے ہیں جو دریہ کے اندر اورگینزم ہوتے ہیں پیراسیٹالوجی کیا چیز ہے پیراسیٹالوجی سمپلی ہم آہ پیراسیٹک آرگینزم کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں پیراسیٹک آرگینزم کا کیا مطلب بھئی پیراسیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی بھی ہوسٹ پہ آٹیک کرتے ہیں تو جتنے بھی چیزیں آٹیک réalی جتنے بھی آرگینزم ہے جو آٹیک کرتے ہیں کسی دوسرے پر اپنی غضہ حاصل کرنے کے لیے اپنی فوڈ حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں پیراسیٹک اورگانیزم ٹھیک ہے تو ان تمام کو ہم پیراسیٹولوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں ون بیالوجی جیسے کی ہومن سے نکل ہے تو سمپلی جیس برانچ بیالوجی ڈیلویڈال بیالوجیکل ایکسپیکٹ آف من ٹھیک ہے نا انسانوں کے بارے میں ہم کچھ بھی آہ جو ہے این آٹمی فیزیولوجی این آٹمی مطلب آپ کے بونز وگرہ سٹیڈی کرنا ایبولوشن فیزیولوجی ہیلتھ انہیریٹنس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ہومن بیالوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں سوشل بیالوجی کیا چیز ہے سوشل بیالوجی وہ چیز ہے سوشل انٹریکشن سوشل انٹریکشن کو ہی ہم آہ سوشل بیالوجی کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں فر ایزمپل آہ آپ کے مطلب آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں آپ ایک ایریا میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آہ سیم اسپیشیس ہیں آپ ٹھیک ہے تمام مومنٹ بینگز ہیں ایک ایریا میں رہ رہے ہیں اور ان تمام آہ جو بھی ایک سیم چیز ہوتی ہے آہ اس کو ہم پاپلیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پاپلیشن کو سٹیڈی کرنے کو ہم کہتے ہیں سوشل بیالوجی بیالوجی بائیو ٹیکنالوجی کیا ہے بھائی بائیو ٹیکنالوجی میں ہم ٹیکنکس آف انجینرنگ آہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہوں بائیو ٹیکنالوجی کا کافی اچھا کاسا رول ہے اس دنیا میں اسی کی مدد سے نہیں نہیں ہم جو چیزیں جو ہم کہتے ہیں اس دنیا میں لا سکتے ہیں موسیقی